ارزکار در مرید کے گیا کہ پیر روی نال لے گیا کیسی چیخیں نکل رہی ہیں ہم کرامات کے ماننے والے ہیں ہم کیوں نہیں ہوں گے بھئی اس سے بڑی کیا کرامت ہے دوہزار چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مندے کے ذریعے بارہ سو سال کی تمہاری جلی بزرگیاں اُلٹ کے رکھ دی ہیں اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلی کے سامنے ایکسپوس کر دیا ہے میں نے ابھیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئے ہی کوئی نہیں تو ہم مانتے ہیں بھئی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے بارہ سالوں میں بارہ سو سال کی فراد پر مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں بلکل کرامت کو کون نہیں مانتا اور یہ تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لئے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی اداعے دے دی ہے تو بتاؤ کہ باباوں کے بابا کون ہے اور یہ پر تفنن کے طور پر بات کر رہا ہوں ساڑے سارے بزرگوں کے لئے یہ کہانیاں ایڈگیاں ہوتے تھے رب قرآن چھ سورت القصص جائل تو کانفیڈنس لیول اسمانہ تے ہیں کاش ان لوگوں نے قرآنوں دیس ٹوٹیلٹی میں پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا تو اللہ نہ تے ایسی سمجھ کے اوپر پر قرآن پڑھو تے تو انہوں پتا لگے نا تو انہوں تے جدر لائی کلی تراوی وی تراویہ ثابت ہو گیا جی ظاہر ہے جب قرآنوں سننے سے کچھ چیز ثابت نہ ہو تو تراوی سے وی بان جاتا ہے نا کہہ دینے پہ کچھ بابا دیا کہہ دینے بابا دیا کہہ دینے بابا دیا کہہ نہیں نہیں تو اس کا حال پتہ کیا تھا بابے فارق کرتے ہو او جڑا سلمان علیہ السلام دا بابا سی او خلیفہ تو مزاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منصوب کریں ہم نے صرف آپ کو think out of box کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ possible ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی اپریشن کرتے ہیں تو ایک نو مولود بچے کا روحانی اپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں او جی تخت بلکیس بھی آگئے یہ تو علماء یہود والا کام کی ہے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے ان کے جناب وہ ادھر سے جھاگ چھوڑنی شروع ہوگی غصے میں آگئے وہ کہتے ہیں تو انقریب جنہاں گمراہ ہو جائے گا تو اہل حدیث ہو جائے گا تین دن دے بعد غوثے پاک نے اسے مروید انہوں اثرولے بلایا فرمایا دریائے دجلہ تجاہ بغداد درکے اے واقعہ جنہیں بھی آل کیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا اے تھی عامل اینا انا بڑی آؤں بھگت کیتی خدمت آوازوں کیتی بڑے توفے توہائے پہ دیتے پھر نالا غوث پاک دیا جوتیاں بھی دیتی آرے مجھے جکر آنے لگا اب بے شرم انسان لانت ہے تیرے ایسے قیدے کے افت